یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو میرا دن اسلام چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ان تمام مسلمانوں کو پہنچا دیں جو آج تک دنیا فانی سے جا چکے ہیں آسیہ بی بی کورہا کیوں کیا گیا آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور یہ ڈیٹیل میں نے عدالت کے شائع کی جانے والے فیصلے کی ایک چھوٹی سی کتاب سے لیے ہیں کتاب تو فیفٹی سیون پیجز کی ہے لیکن جن گواہوں کی بنا پر آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا وہ پوائنٹس میں شارٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر آپ نے فیصلے کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا ہے آپ وہاں جا کر اس کو پوری ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں چیف جسٹس ساکرم نصار نے آسیہ بی بی کو بری کرنے کی جو وجوہات تحریر کی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک وقوعہ چودہ جون دوہزار نو کو پیش آیا لیکن اس کی ایف آئی آر پانچ دن بعد انیس جون کو درج کی گئی جس کی وجہ سے یہ مقدمہ کمزور ہو گیا نمبر دو اس مقدمے میں مافیا بی بی اور اسما بی بی ہیں جنہوں نے گواہی دی کہ آسیہ بی بی نے ان کے سامنے توہین امیز الفاظ ادا کیے اس موقع پر پچیس سے پینتیس کے درمیان خواتین موجود تھیں لیکن ان میں سے کوئی بھی گواہی دینے نہیں آیا نمبر تین دونوں خواتین گواہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی کے ساتھ ان کا پانی پلانے پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا جبکہ دیگر گواہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جھگڑا ہوا تھا نمبر چار سب سے اہم بات یہ تھی کہ مختلف گواہوں کے بیانات میں فرق تھا جب آسیہ بی بی کا معاملہ پھیلا تو ایک عوامی اجتماع بلائے گیا جہاں آسیہ بی بی سے اقرار جرم کرائے گیا یاد رہے کہ اسی اقرار جرم پر ہی ابتدائی عدالت نے ملزمہ کو موت کی سزا سنائی تھی اس لیے یہ اجتماع بنیادی اہمیت رکھتا ہے ایک گواہ نے کہا کہ اس اجتماع میں سو افراد شریک تھے دوسرے نے کہا کہ اس میں ہزار افراد شریک تھے تیسرے گواہ نے یہ تعداد دو ہزار بتائی جبکہ چوتھے نے دو سو سے دھائی سو کے عداد و شمار دیئے ان بیانات کے فرق کی وجہ سے شکوک پیدا ہوئے اور دنیا کے ہر قانون کے مطابق شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے نمبر پانچ اس عوام اجتماع کے بارے میں ایک گواہ نے کہا کہ یہ اجتماع مختار احمد کے گھر منعقد ہوا تھا دوسرے نے کہا یہ عبدالستار کے گھر ہوا تھا تیسرے نے کہا کہ یہ اجتماع رانہ رزاق کے گھر ہوا تھا جبکہ چوتھے گواہ کا بیان ہے کہ اجتماع حاجی علی احمد کے دیرے پر منعقد ہوا تھا نمبر چھے اجتماع میں آسیہ بی بی کو لانے کے حوالے سے بھی گواہوں کے بیانات میں تضاد تھا ایک نے کہا کہ اسے یاد نہیں کہ ملزم کو کون لائیا تھا دوسرے نے کہا کہ وہ پیدل چل کر آئی تھی تیسرے نے کہا کہ اسے موٹر سائیکر پر لائے گیا تھا نمبر سات اس اجتماع کے وقت اور دورانیے کے بارے میں بھی گواہوں کے بیانات میں اختلاف تھا نمبر آٹھ ملزمہ کی گرفتاری کے وقت کے متعلق سب انسپیکٹر محمد ارشد کے بیانات میں بھی تصادم پایا گیا نمبر نو ملزمہ سے اعتراف جرم ایک ایسے مجمع کے سامنے کرائے گیا جس میں سینکڑوں لوگ شامل تھے اور جو اسے مارنے پر طلع ہوئے تھے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اسے نہ ہی رضا کارانہ بیان قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون کے مطابق سزائے موت جیسی انتہائی سزا کے لئے ایسا بیان قابل قبول ہو سکتا ہے نمبر دس آسیہ بی بی نے قانون کے تحت جو بیان دیا اس میں انہوں نے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی مکمل تعظیم کا اظہار کیا اور وہ کہا کہ وہ تفشیشی افسر کے سامنے بائبل پر حلف اٹھانے کو تیار ہے تاکہ اپنی معصومیت ثابت کر سکے لیکن تفشیشی افسر نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی یہ وہ پوائنٹس اور دلائل تھے جن کی بنیاد پر آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا آپ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں وہاں فیصلے ہمیشہ ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں اگر ثبوتوں اور گواہوں میں ذرا بھی رد و بدل ہو تو وہ کیس کمزور پڑ جاتا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ